موسیقی جو ہیں انہیں گزارہ کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں بے شمار بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو ساف پانی چاہیے آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں بولیں سی ایم انکل ہمارے پاس پینے کا ساف پانی نہیں ہے خدارہ ہم پر رحم کریں بدبودار اور گندہ پانی جو ہیں یہ آپ کو گھر میں جا کے دکھاتے ہیں اور یہاں ہر گھر کا آپ کو سروے کروائیں گے پی اے وے تو کی کارٹا پہ ایسے دلاکیج دا ایم پی اے دانا مسعود ہے اور اشباہ اپنا اشتیار ملک ہے ایم انے وے لیکن آج تا کرنا نے پانچ سال دورہ ہی نہیں کیتے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کا رنگ دیکھ سکتے ہیں پانی کا رنگ بہت گہرا ہے دارک کلر ہے پانی کا دیکھیں کہ یہ جتنی دفعہ یہاں سے پانی بھریں گے یہی صورتحال ہوگی بہت گندہ پانی آتا ہے یہ پانی بھی آپ نے یہی سے بھر ہے اس کو بھی کلاس میں میں ڈال کے دکھاتا ہوں آپ کی خر میں بھی اسی طرح یہ جی اسی طرح ہی پانی سالے کر رہا ہے یہ تو بدبودار پانی ہے یہ انتہائی جیسے کائی کی بدبود ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ دینجرس اور عجیب و غریب طرح کی بدبود ہے یہ پانی انتہائی محلق ہے اور یہ پانی ان کے پاس آ رہا ہے بچوں آپ بیمار رہتے ہیں کیوں سب پانی نہیں ملتا یہ ہم یو سی ٹو میں کھڑے ہیں پینے والے پانی کی یہ صورتحال ہے اگر کیمرومنٹ سب دکھا سکے یہ کیمرومنٹ سب اگر دکھا سکے یہ اگر دکھا سکے تو یہ یہاں کی صورتحال ہے اور یہ یہاں پانی کی صورتحال ہے مجھے بتائیں جی کب سے اس طرح ہے یہ کافی دن سے ایسے ہے جی وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے بچے صاف پانی آتا ہے کتنے سال ہو گئے پانچ سال یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ وضو کے قابل بھی نہیں ہے پانی بدبود آتی ہے گڑر ملا پانی ہے یہ پانی کے صورتحال ہے یہ پانی ہم پیتے ہیں اور کئی سالوں سے یہ پانی پی رہے ہیں اسی کے اوپر ہم نہ آتے ہیں کے اوپر ہم غسل کرتے ہیں اور اسی پانی سے موضوع کرتے ہیں یہاں سے وہ پانچ سال ہو گئے ہیں ایک بار نہیں یہاں تک آیا اس کے پوچھیں کہ اگر وہ صبحی وزیرہ تو یہاں پر آگے اس پرے اپنے لاکھے کا حال دیکھیں اپنے جون سے جہاں سے وہ جیتا ہے وہاں پر آگے دیکھیں ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہیں اقصد یہ ہے کہ جدوں دے ایم پی اے ہویا ہے ایم پی اے ہویا ہے ایم پی اے ہویا ہے ایک دن آیا ہے میں انہوں پوچھے ہیں میں آگا ملکزہ بیوکو کیا وہ اندر چھوپ کر جائے تھے یہ آ رہا ہے گھر کے اندر ٹینکی کے بارٹی پانی بھرتے ہیں اس کے نیچے ہی تنی گار ہوتی ہے روز ٹینکی دھوتی ہیں اس کے ٹینکی گار ہی بہت زیادہ ہے گھر کے اندر پانی کے اندر بلغم ہمارے گھر میں آئی ہے بچوں پانی ساپ آتا ہے نہیں آتا ساپ پانی چاہیے ساپ پانی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی رنگت اگر کیمرمن صاحب دکھا سکیں پانی کی رنگت بلیک ہے سرمائی سے بھی ڈار کے زیادہ جناب بیل دے دے کے ہیں تھاکے گئے ہیں نہ امران نظیر پڑے ہیں بے بور لے کے گیب ہو گئے ہیں پتہ ہی کوئی جب جنیت شکیات کرنے ہیں وہ کہنے ہیں اسی جنوارنے کے ان کے پیر دے کے بچوں کے ان کے بچوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم اور نانسافی ہے کہ ان کو یہاں سے چلنے کے لیے جگہ بھی میسر نہ ہو اور یہ پورے کے پورے مین بزار کا یہی حال ہے ریس کورس ہم کھڑے ہیں اس وقت آبشار آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آبشار جو ہے وہ ٹیوول پہ چل رہی ہے اور ٹیوول زمینی پانی کھینچ کے اور اس آبشار کو چڑھاتا ہے اور یہ ساری کے ساری کنیکٹنگ اس کے ساتھ یہ لینز ہیں جو ڈرین کی ہوئی ہیں اور یہ سارے پارک کو جو ہیں وہ سراب کرتی ہیں یہ وہ پانی ہے جو بور سے آ رہا ہے اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بہت سارا زمینی پانی جو پینے کے قابل ہے اور جیسے فلٹر لگا کے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے اس پر یہ زیاہ ہے اس کا بہت بڑا یہ بور کے پانی کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ساف پانی ہے بالکل ساف پانی اور یہ پینے کے قابل آپ ٹیسٹ کر لیں یہ زمین کا پانی ہے اور زمین کے پانی کی وجہ سے اس کو جو ہے ضائع کیا جا رہا ہے یہ سارے لنک نیری تو نہیں ہو سکتے اس وقت یہ سارے لنک ان کے بوڑ کے ہیں اور یہ سارا جو آپ پانی دیکھ رہیں گے ان کے گراؤنڈز میں یہ کان سے آ رہا ہے پانی یہ جھیل سے یہ ابھی پانی جھیل سے آ رہا ہے تو جھیل کا پانی کان سے آ رہا ہے جی جھیل کا پانی بوڑ سے آ رہا جھیل کو اور ایسی کوئی سیفل ملوک تو ہے نہیں جو ساپ پانی پینے والا اور خوبصورت پانی بہت مزیدار پانی اور یہ ہلکا ہلکا آپ کو کوسا نظر آئے گا یہ پانی دیکھیں آپ ذرا اس پانی کو بچانے کے لیے آپ نے پیٹیشن دائر کی تھی اور عدالتی حکم پر اس پانی کو بچانے کے لیے ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے عمل درامن نہیں ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لیٹر گیلنز کتنے سینکڑوں ہزاروں لیٹر گیلنز جو ہے یہ اور کتنا کیوسک پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے یہ فوارا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ خیئی اس طرح کے فوارے اور بھی لگیں اس پارک میں کافی بڑا پارک ہے اگر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ڈی جی صاحبہ تو آپ کی فرماتی ہیں عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ جائج صاحب یہ تو مسئلہ ہی نہیں یہ تو دس منٹ کا کھیل ہے ہم تو فوری کر دیں گے اور آپ یہ دیکھیں پانی کا زیا اور ابھی تک جناہ میں یہ زمینی پانی لگ رہے ہیں زمینی لگ رہے ہیں ایسی ہے جناب آگا فوارا نہیں چل رہا چھوٹا موٹا چل رہا ہوگا بڑا کوئی نہیں چل رہا چھوٹا موٹا نہیں سر سینٹر والا کر رہا ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں اون ریکارڈ ہے یہ ڈیریکٹر صاحب اون ریکارڈ ہے ڈیریکٹر پی ایچ ای کی گفتگو آپ سن رہے تھے انہوں نے ابھی فرمایا کہ کوئی چھوٹا موٹا فوارا ہوگا یہ چھوٹا موٹا فوارا آپ کو دکھاتے ہیں انہیں کا پانی لاہور کا سب سے بڑا ایشو ہے یہ سارے کے سارے بند ہو چکے ہیں عرصہ دراز سے پانی پی پی کے بمبار ہوگا پانی آندہ دا بھوارا آندہ یہاں جو حکمران تھے جو مثلا علاقے کے چیرمین تھے جو انہوں نے اپنے پیڑ بھرے ہیں یہاں پیڑ لوگ پیڑ کرتی ہیں میر صاحب کے آفیس کے جانب سے آپ کو بارہا لیٹر لکھے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فلٹریشن پلانٹ ہے ہم سے نہیں چل رہے ہیں یا ان کو ٹھیک کر دیں یا وہ اپنی تحویل میں لے لیں اس کے لئے آپ کا کیا ویگن ہے جو کافی زیادہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تمام کے تمام فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ ورک فرک کر رہے ہیں اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تو آپ کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں سب کو کہ کوئی ایک فنڈ اگر وہ ہمیں ساتھ دے دیں تو ہم اس کی رپیر اور مینٹینس کا جو ہے وہ سلسلہ میں اٹھا لیں گے کہ وہ ہزار کے قریب ہیں میرے خیال اس سے بھی فنڈ تو ان کے پاس نہیں ہوگا میر صاحب کو بھی نہیں مل رہا آپ میر ہی لے لیں ساتھ نہیں جی وہ میر صاحب تو مجھے نہیں چاہیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بطور چیئرمن وارٹر کمیشن آپ کا ویگن کیا ہے ایجنڈاز کیا ہیں اور کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے کیونکہ خوفناک صورتحال ہے آپ کے ہی یہ فیصلے تھے جنہوں نے انیشیٹیو لیا اس سے اگاہی آئی لوگوں میں آہستہ آہستہ آپ ہی کے فیصلوں نے جو وہ لوگ جو گاڑیاں دوتے تھے اور پانی پینے والے پانی سے گاڑیاں دوتے تھے یہاں سڑکیں دھوئی جاتی تھی پینے والے پانی سے تو وہ ساری کے ساری آپ کے بڑے بولڈ فیصلے تھے اب آپ چیئرمن ہیں کیا ایجنڈا ہے آپ کا کیا بھیجن ہے پہلے جی سب سے پہلے میں یہ لہار جو نیوز ہے اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی جو ایسے معاملات تھے اس میں لوگوں کو کافی اویرنیس دی اور اس خاص طور پر اس مسئلے کے اوپر جو پانی کا مسئلہ ہے جو پینے والا پانی اس مسئلے پر بھی آپ نے خاص طور پر آئے میرے پاس اور اس کے لیے کہا تھا کہ یہ وارٹر کمیشن ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فاتح عباز خان آج پانی کا عالمی دن ہے اور انفیکٹ اگر اسے اس طرح کہا جائے کہ پانی سے محبت کا دن ہے آج اور اس محبت کے دن جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کے گلی کوچوں میں بہت سارے پروگرامز نشر ہو چکے پروگرام تماشا اس پہ بہت ساری جگہوں پہ ہائلائٹ کر چکا چیزوں کو کہ لوگوں کو پینے کا پانی مجزتر نہیں ہے ہائی کورڈ کے آرڈرز میں آنے کے بعد بہت فرق پڑا چیزوں کا چیزیں بہتری کی طرف گئیں آپ وہ دیکھیں کہ وہ پمپنگ سٹیشنز جو سرویس سٹیشنز تھے وہ کس طریقے سے گاڑیوں کا پانی گاڑیوں کو دھوتے ہوئے ضائع کیا جاتا تھا ابھی بھی آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں تو لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنا پورا گھر دھوتے ہیں اور وہ پینے والا پانی ہے جس سے یہ سارا کیا جا رہا ہوتا ہے ڈرنک ایبل باٹر ہے اور اس کے بعد گاڑیاں دھول رہی ہوتی ہیں فرش دھول رہی ہوتی ہیں پھر پنکھے چلا کے اسے سکھا رہے ہوتی ہیں تو یہ نارمل روٹین ہے آپ دیکھیں کہ مرد حضرات جب بھی شیو بناتے ہیں تو نل پانی کا کھلا رہتا ہے کچن میں خاتین ہماری بہنیں جب برتند ہو رہی ہوتی ہیں تو جن گھروں میں ابھی بھی برتند ہونے کا سب سے بڑھ کر جو پرابلم ہے اس میں سوسائیٹی رول کیا پلے کر سکتی ہے اور یہ انوارمنٹل ڈپارٹمنٹ جامعہ پجاب ہم اس وقت موجود ہیں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سرودنٹس یہاں کے اور ان کے ہاتھوں میں سلوگنز ہیں میں ان سے پوچھوں گا سب سے کہ یہ سلوگنز کے چیز کی ہیں اور یہ انہوں نے آج کیوں اٹھائے ہیں اور پانی کے حوالے سے پانی کے عالمی دن کے حوالے سے اس ڈپارٹمنٹ میں اس پر بڑا ریسرچ ہوتا ہے بڑی تھیریز پڑھائی جاتی ہیں لوگ بڑا ریسرچ ورک کرتے ہیں اسی حوالے سے پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے پانی کو بچایا جا سکتا ہے کیونکہ وارٹر لیول اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ نیچے گر گئی پانی کی سطح عوامی زبان میں اگر بات کریں تو بہت زیادہ نیچے سطح گرنے کی وجہ سے پانی نہیں ملتا دستیاب نہیں ہے انٹرنیشنل دنیا میں بھی بہت سارے ملکوں کے حالات خراب ہیں اسلامباد میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ ویولائز کیجئے اس دن کے حوالے سے کہ آپ نل کھولتے ہیں پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی میوسر ہی نہیں ہوگا خدا نہ خاصتہ تو کیا بنے گا اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار پچیس تک حالات تالارمنگ ہو چکے ہیں ان سب حالات میں کیسے کنٹیبیوٹ کیا جا سکتا ہے کیسے بہتری لائے جا سکتی ہے یہی آج کا مدہ ہے آج کا دن پانی کے نام پانی سے محبت کے نام اور پانی سے عقیدت کے نام تاکہ ہم سب مل کر جو ضرورت کی چیز ہے جو زندگی جس کے بغیر پانی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے پانی زندگی ہے تو پانی جب زندگی ہے تو ہم آج یہ دن جو ہے یہ زندگی کی مناسبت سے پانی کے ساتھ برفتگی اور محبت کا دین ہے اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجی رشید ہیں آپ سربراہ ہیں کالیج کے اور ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے وارٹر ایکسپرٹ ہیں ندیم احمد صاحب بھی وارٹر ایکسپرٹ ہیں رہیلا خادم حسین صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں پارلیمنٹیرین ہیں بڑی شولہ پہ مقررن ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی شازیہ شہین صاحبہ ایکٹیویسٹ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے بکار صاحب بھی ادھر پڑھاتے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن میری کوشش ہے کہ ہم پہلے ان اس یوت کے لوگوں سے بات کریں اور ہماری خاتین ادھر موجود ہیں ان سے بات ہم لازمی کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ کس طریقے سے پانی کو بہتر طریقے سے بچایا جا سکتا ہے اور اس پر سٹڈیز ان کی کیا کہتی ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں سلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے سلوگن کیا ہے جو آپ نے اٹھایا ہے دکھائیں درہ اس کا کیا مددہ ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے پانی کی دور میں آج کل پانی بہت کم ہے تو کوئی ایسا انسان ہے جس کو پانی کی ضرورتہ ہو پانی بہتر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو روز بارا کے استعمال میں آتی ہے اور اس کو بچانا ہمارا فرض ہے اچھا سلام علیکم کیا نام آپ کا جی یہ سلوگن آپ کا کیا کہتا ہے living no one behind یعنی کہ پانی کے بغیر کوئی بھی رہ نہیں سکتا جیسا کہ ایک انگلیش کی قوٹیشن ہے کہ thousands people life without love but no one without water پانی کے بغیر کوئی بندہ exist نہیں کر سکتا یونیورس میں محبت کے بغیر دنیا رہ سکتی ہے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے یہ اچھا ہے یہ جی صورتحال ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ ان بچوں نے کاوش کی آج سارا دیپارٹمنٹ بھی سجایا ہوا تھا world water day کے حوالے سے سیمینارز بھی چل رہے تھے ایکسپرٹس بھی تھے اور صبح کی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں رونک لگی ہوئی ہے اور ساری کاوشیں کی گئیں ان لوگوں کی طرف سے بہت شکریہ ڈوکر صاحب آپ کا اور آپ کے دیپارٹمنٹ نے آج کافی اس میں کنٹیبیوٹ بھی کیا اس حوالے سے تو exactly کیا سمجھتے ہیں world water day کو کس طرح منایا جائے اور اگر آج ہی سے یہ احد کر لیا جائے تو حالات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جی ایک تو آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ کالوج آف ارتھر انوارمنٹل سائنسز پنجاب یونیورنسز تشریف لائے اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارے اس جامعہ کے اندر اس کالوج کے اندر یہ ہمارے ہائیڈالوجی کے سٹورینٹس ہیں اور یہ پچھلے ایک ویک سے اسی کی تیاری کرے تھے ان سیمینارز کی اور آج صبح بھی انہوں نے اپنا جنابلی world water day کی سیلیبریشن کی ہے اور آج آپ کے پروگرام میں شامل ہے ایک واق ہم رکھتے ہیں پچھلے سال بھی ایک واق ہم نے water day کے اوپر کی تھی مقصد صرف چیز کا یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک awareness آئے اور وہ awareness یہی ہے کہ پانی کو ہم نے بچانا ہے کیوں کہ جیسے ابھی یہ بچی نے کہا کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں تو کسی بھی چرند پرند کی زندگی پانی کے بغیر نہیں اگر پانی نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو بچانا ہمارا اس لئے فرض ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لئے یہ پانی بہت ضروری ہے ہمارے لئے تو ہے ہی ہے لیکن کتنا بندہ زندہ رہتا ہے پچاس سال سو سال تک میکسیمم جائے گی لیکن اگلی جو نسلیں ہیں اگر ہم نے اور یہ renewable resource نہیں ہے جتنا ہم پانی زمین سے نکال رہے ہیں اتنا ہم اس میں ڈال نہیں رہے یہی سب سے اور College of Earth and Environmental Sciences نے leading role لیا ہے ہم نے Rainwater Harvesting کی جو بات کرتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے College کے اندر یہ pilot project لگا دیا ہے اور یہ LDA پنجاب government اگر اس کو صرف copy کر لے ہماری اس کو اور یہ میرا student ہے جس نے اس پر انفل کیا ہے اور صرف یہ کام کرے کہ اس project کو یہ آپ کو ابھی دکھائیں گے یہاں پہ اپنا ہم نے لگایا یہ ہماری College کی چھت کے اوپر جتنا بارش کا پن یہ کٹھا ہوتا ہے اس سب کو ہم collect کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ ہمارے Water tank کے اندر جمع ہوتا ہے تو LDA اس وقت تک نقشہ approved نہ کرے گھروں کا جب تک ان چھتوں پہ Rainwater Harvesting کا یہ سلسلہ نہ ہو اور یہ بڑا چیپر ہے ہماری اس پوری College کی چھت کو connect کرنے میں یہ انہوں نے بنایا ہے 75,000 پیہ لگا ہے کیا نام ہے جی آپ کا سجاد احمد میرا نام ہے تو آپ سجاد کس علاقے سے لاہور سے ہی ہیں نہیں میرا تعلق دیرہ غازی خان سے تو ہوسٹل آئی ڈاو جی جی کس ہوسٹل میں رہتے ہیں چار نمبر ہوسٹل میں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے سسٹم سارا اور یہ کیسے ترکیب آپ کے ذن میں آئی کیونکہ یہ تو موڈل ہو گا انٹرنیشنل دنیا میں برطانی میں آرہی ڈیوز ہو رہا ہے وہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں ان کے گھروں کو جو پڑھنا لے ہیں ان کو جوڑ کے گراؤنڈ کے جو روف ٹاپ کا واتر ہے ان کو گراؤنڈ میں ڈیریکٹ ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ سیز میں ایک ٹینک چھوٹا لگایا گیا تھا کہ ہم اس کو ہر ویسٹ کیسے کرسکتے ہیں لیکن اس کی لیمیٹڈ کیپیسٹی تھی تاوزنڈ لٹر پانی آسکتا ہے باقی پانی زیادہ ہو جاتا تھا تو اس حساب کو ہم میں لیتے ہو اس کو تھیسس پہ میں نے ورک کیا کہ اس پانی کو جو زیادہ ہو جاتا ہے باقی ہم اس کو گراؤنڈ میں کیوں نہ ڈال دیں کیونکہ جو گراؤنڈ ہے ہمارا سب سے بڑا ریزرویر چاہے ڈیم ہی لے لیں وہ بھی اتنے بڑے ریزرویر نہیں چاہے ہمارا گراؤنڈ سب سے بڑا ریزرویر جسی کو ہم وہاں پر ریسٹور بھی کر سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں پمپنگ بھی اور جتنا ہم پانی اس میں انٹیک کر رہے ہیں اس میں میر کر رہے ہیں اور وارٹ ٹیبل اس سے رائز ہوگا اور یہ ایک ہم نے پی ای ڈی کا پروجیکٹ بنایا ہے اس کا تین سال تک ہم ڈیٹا کٹھا کریں گے اور اس ڈیٹے کو اگر ہم گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پی سی آر ڈیو آر کے ساتھ یہ کلیبریشن ہے ہماری اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو لاہور میں خاص طور پر جو وارٹر اب لاہور کے اندر آٹھ سو فٹ سے اوپر اگر آپ ٹیول لگائیں گے تو وہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر ہے سارا پانے اس لیے واسہ بھی کہتی ہے کہ آٹھ سو فٹ سے نیچے آپ تک جائیں اور اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے اور پھر آپ کا جو پانی یہ پہلے کبھی سو فٹ ہوا کرتا تھا پھجاز فٹ پہ پانی سو فٹ پہ یہ بات کروں اب ہزار فٹ پہ بھی نہیں ملتا تو یہ کنٹیمنٹ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ جتنے بھی یہاں پہ ٹیولز لگے ہوئے ہیں یہ بغیر کسی اپروول کے جتنی ہاؤسنگ سوائٹی دلہور میں بن گئی ہیں یہ مین کاز اس کی یہ ہے کہ آپ زمین سے پانی تو نکال رہے ہیں اور ہاؤسنگ سوائٹی ہے بنائی جا رہے ہیں اور ان ہاؤسنگ سوائٹی کو پانی چاہیے تو جب کل کو ان گراؤنڈ میں پانی نہیں رہے گا تو وہ ہاؤسنگ سوائٹی پانی کہاں سے لے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ کس طرح سے سارے لوگ مل کر اس مدے کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اب تک جو حالات ہیں وہ تو بڑے پتلے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید پانی کے حوالے سے سنگین ہوتے جائیں گے پچیس تک کی ڈیڈ لائن دی جا شکی ہے تو آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دو تین طرح کی چیزیں ہیں جسے ہم سب لوگوں کو سمجھنا پڑے گا ایک پانی جو زمین کے اندر پانی ہے اس کو سیف کرنا ہے اس کو کنزرپ کرنا ہے دوسرا پانی ہے جو ہم نہری پانی ہے جو کہ اگری کلچر میں ہم لوگ ایریگیشن میں جو استعمال کرتے ہیں ہمیں اس کو بہتر اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے تیسرا جو ہے کہ جو کہ ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ لیونگ نو ون بیہائنڈ تو پانی کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ چرین پرین پودے ہم انسان سب لوگ جوڑے ہوئے تو وہ مچھلیاں بھی جوڑی ہوئی ہیں مرین لائف بھی جوڑی ہوئی ہے تو اس کا ایک آسپیکٹ بڑا اہم ہے کہ اگر تازہ پانی جو دریاؤں کے ذریعے ہم نہروں کے ذریعے جو وہاں پہ پہنچتا ہے اور ہم اس کو غلط طریقے سے اس کا مستیوز کرتے ہیں اگر وہ سمندر میں فریش وارٹر نہیں جائے گا تو مرین لائف برباد ہوگی وہ وہاں سے ختم ہوگی آگے اس کا آگے جا کے کنیکشن دیکھئے کہ وہ آگے زمین کی طرف آئے گا وہ خراب پانی جو سمندر کا اگر اس کو فریش وارٹر نہیں ملے گا تو وارٹر لائگنگ ہوگی زمین خراب ہوگی تو کسان کو پانی نہیں ملے گا زمین خراب ہونے سے وہ وہاں پر بنی کر سکتا زرات نہیں کر سکتا زرات نہیں کرے گا غریبی آئے گی کھانا کہاں سے ملے گا تو یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے فود سیکیورٹی کا کہ ابھی یہاں پر ہماری جتنی پاپولیشن ہے ہم اس کو نہیں میٹ کر پا رہے ہیں اس وقت اور پھر آگے جس طرح سے پاپولیشن کا رجحان چل رہا ہے اور ہم اس وقت دنیا کے سکس لارجسٹ پاپولیس کنٹری میں ہمارا شمار ہوتا ہے تو ہم وہ اس سارے حالات کی پیشے نظر ہم فوڈ سیکیورٹی کیسے پوری کریں گے جب مناسب گندم نہیں ہوگی پوری اپروپریٹ نہیں ہوگی جب چابل نہیں ہوگی جب سبزی نہیں ہوگی اس کے ساتھ جو تیسرا جو اہم آسپیکٹ ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس carcity of resources ہوتی ہے نا whether it is water اور کوئی بھی کسی بھی چیز کی ہو تو کون سب سے زیادہ vulnerable ہوتا ہے جو اس سے سفر کرتا ہے وہ آپ کے پاس بڑے ہیں وہ بچے ہیں عورتیں ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے پاس health کی سہولیات نہیں ہوتی ہے ان کی education نہیں ہوتی گربت ہوگی تو سب سے پہلے بچی کو تعلیم سے چھڑایا جائے گا سب سے پہلے عورت کو ہسپیٹل لے جانے سے منع کیا جائے گا عورتیں ہیں جو دور دراز علاقوں سے پانی بھر کے لے کے آتی ہیں تو لاہور is not only a Pakistan حالانکہ لاہور بھی بہت ڈائیورس ہے اور لاہور کے اندر بھی مختلف آپ علاقوں میں چلے جائیں model town اور ہے defense اور ہے باقی مختلف جگہوں پر کچھ اور ہیں تو ہمیں دھر کے بارے میں بھی سوچیں ہم ڈی جی خان کے بارے میں سوچیں ہمیں رحیم یارخان کے ایسی جگہوں کے بارے میں سوچیں اور بچوں کو پتا چلے گی ہمارے ساتھ جو بچے نوجوان ناصل ہے کہ ایسی جگہ کتنی پاکستان میں ہیں کتنی زیادہ ہیں کہ جہاں پر جانبر اور انسان دونوں اکٹھے ایک ہی پونٹ سے جو کہ بارش کا پانی آتا ہے وہ وہاں سے اکٹھا کر کے تو وہ پیتے ہیں تو ہمیں سب کو مل کر ہی گراؤنڈ وارٹر کے بھی بچانا ہے دریاؤں کو بھی بچانا ہے اگری کلچر کو بھی بہتر کرنا ہے اور اپنے سمندروں کو بھی بچانا ہے